موسیقی 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 امریکن ڈالرز کہ وہ ایک ہزار ڈالر ہے تو جہاں آپ نے چوبیس مہینے رہنا ہے وہاں آپ نے چوبیس ہزار ڈالر کاشٹ پے کرنی ہے اور جب آپ نے ماسٹرز ایک سال کا کرنا ہے تو آپ نے بارہ ہزار ڈالر کاشٹ پے کرنی ہے تو اٹ مینز کہ آپ کی نہ صرف ٹویشن فیس آدھی ہو جائے گی آپ کے لیونگ ایکسپنس بھی آدھی ہو جائیں گے تیسرا ایمپورٹن پوائنٹ کہ آپ کا قیمتی ایک سال بچ جائے گا اس میں یہ ہے کہ time matters اور ایک certain age کے بعد جب آپ اپنی education complete کرتے ہیں تو آپ اپنے profession life میں جانا چاہتے ہیں تو جب آپ اپنی profession life میں جاتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے time میں کم سے کم لگا کہ اپنے professional time ایک career پہ time پہ آ جوں تو ایک سال کا master آپ کا جو ایک سال قیمتی وقت بچا لیتے ہیں تیسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ باقی ممالک میں اگر ہم امریکہ کی بات اسٹریلیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں دو سال کی degree کے ساتھ آپ کو دو سال کا جنرلی پوشٹڈی وقت پرمنٹ مل رہے اب کینڈا کی بات کرتے ہیں ادھر بھی دو سال کی degree کے ساتھ دو سال کا پوشٹڈی وقت پرمنٹ ملتا ہے یوکے میں آپ کو یہ added benefit ہے کہ یوکے میں آپ ایک سال کی master degree کے ساتھ دو سال کا وقت پرمنٹ لے سکتے ہیں تو آپ نے ایک سال بھی بچایا آپ نے اپنی tuition fees بھی عادی بچا لی آپ نے living expense بھی عادی بچا لیے اور وقت پرمنٹ آپ کو پھر بھی دو سال کا مل گیا ایک اور بھی چیز اس کے اندر ایک benefit ہوتا ہے mostly یوکے کے courses میں available نہیں ہیں لیکن اگر آپ کا counselor آپ کا consultant یا آپ خود چیزوں کو بھریک بھی نہیں سے دیکھتے ہیں تو وہ ہے work placement year اب یوکے میں بہت سارے courses کے اندر work placement year available ہے work placement year کیا ہے work placement year یہ ہے کہ آپ ایک سال master's میں پڑھتے ہیں اور ایک سال آپ اس course کا حصہ ہوتا ہے آپ نے ایک سال کام کرنا ہوتا ہے in the relevant industry of your profession جس میں آپ master's کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک قسم کی ایک سال کی degree پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک سال کی paid internship کہہ لیں اس کو work placement مل جاتی ہے بہت ساری universities وہ work placement اپنے students کو arrange کروا کے دیتی ہیں کیونکہ وہ universities جن courses کے ساتھ work placement ہوتا ہے اس field کے اندر اس area کے اس city کے اندر industries کے ساتھ own board ہوتی ہیں اور وہ اپنے students کی placement کرواتی ہیں اگر وہ placement بعض universities کہتی ہیں اب خود دونے تو اگر آپ کو university placement کروا دیتی ہے تو یہ بہت بڑا benefit ہے کیونکہ یہ paid job ہوتی ہے اس سے آپ اپنا وہ پہلے سال کا جو tuition fees ہے جو living بھی آپ cover کر لیتے ہیں اور ساتھ آپ کو ایک relevant field کا experience مل جاتا ہے جو degree کرنے کے بعد جب دو سال کا postage لے کے فیلڈ میں آتے ہیں تو اس میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے اس placement year کے لیے university آپ سے full fees charge نہیں کرتی وہ ایک nominal سی fees ہوتی ہے اگر آپ master's program 14000 pound یا 16000 pound تو وہ work placement 2000 3000 pound آپ pay کر کے اس کے بجائے کہ آپ ڈگری کے سال اور پڑھیں آپ اس میں اگر آپ کو paid job 2000 pound بھی ملتی ہے تو you can save 20,000 pounds اس سے آپ آپ کو مل جاتی ہیں کہ آپ کم time کم cost کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھی اپنی degree plus experience plus post study work payment اس کے بعد آگے immigration کی options بھی مہلے بھر ہیں لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ وہ students جو master's degree کے لیے plan کر رہے ہیں اور ان کا concern ان کا time بھی ہے ان کا پیسہ بھی ہے اور future prospects بھی ہیں اور post study work permit بھی ہے اور اس کے ساتھ experience بھی ہے تو ان students کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ UK سے degree کرنے ان کو multiple master especially master's degree کرنے کے ہم کی آج کی ویڈیو master's degree سے حوالے سے ہے تو UK سے master degree کرنے سے وہ اپنا time اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں work permit maximum لے سکتے ہیں اور work experience بھی لے سکتے ہیں جو کے future میں ان کو اگر وہ UK میں پی آر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا residency طرف جانا چاہتے ہیں یہ I hope کہ this video will be beneficial for you آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی kindly اس ویڈیو کو subscribe کریں ہمارے channel کو subscribe کریں and do share this video with your friends so وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا کے اپنی future decision making کے اندر اس ویڈیو